دار صاحب جو پاکستان سے کل پوری پارٹی کے آپ کی لیڈرشپ آ رہی ہے پرائم نیسٹر آ رہے ہیں کیابینٹ کے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ لینڈن میں یہ میٹنگ ہو رہے ہیں دیکھیں کل جو پولٹیکل ہیڈز ہیں جو گورنمنٹ کی اس وقت شراکت میں ہیں مخلوق حکومت جسے کہتے ہیں مسلم ریگ نون اور دوسرے لوگ تو کل وہ پوری لیڈرشپ تھی جس میں عوامی مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ یہ جو پسٹی حکومت پی ٹی آئی کی تھی جس نے پبلک میں یہ ایمپریشن دیا بلکہ آفیشنلی بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ جی ہم قیمتیں فریز کر رہے ہیں تیس جون تک ایک دوسرا وہ جو سبسیڈیز ہیں جو کہ اربو روپے میں ہیں وہ فنڈڈ ہیں وہ ایک یعنی اس کا پروپر ارینجمنٹ پیسو کا ہوا ہوا ہے تو وہ جب یہ چلے گئے تو ایکشلی وہ فنڈڈ نہیں ہیں یہ یہ میجر فرق ہے کیونکہ فنڈڈ ہوتی تو پھر آئی ایم ایف کو مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے کل تھا کہ یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے جو کہ اپریل میں قریباً ستر ارب کا ہے اور میں میں قریباً ایک سو اٹھارہ ارب کا ہے اور پھر جون میں ایک سو اٹھارہ ارب کا ہے تو یہ قریباً تین سو ارب کی ایشو ہے جو عوام پہ بوجھ اگر ڈالیں گے تو ہر چیز کی قیمت اسمان پہ جائے گی صرف یہ یہ پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں جائیں گی بلکہ ہر چیز کی قیمت آپ کے ٹرانسپورٹیشن آپ کے کھانے بینے کی اشیر ہر چیز جائے گی تو اس کے لیے یہ لیڈرشپ کی کل جو آپس میں ڈسکیشن ہوئی ہے تو اس میں وزیراعظم اور شہواز شریف صاحب بھی تھے اور جو ان کے موزارہ جو ریلیمنٹ ہیں وہ بھی تھے پلس پلٹیکل پارٹیز کے لیڈرز تھے تو یہاں سے میاں نوازی صاحب نے جوائن کیا میں بھی اس میٹنگ میں تھا شاہد کاکان نوازی صاحب ان ٹرانزٹ تھے پاکستان جا رہے تھے امریکہ سے وہ بھی شامل تھے تو وہ جو ایک ڈسکیشن ہے اس کو ایک لوجیکل کنکلوجن کو لے کے جانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میاں شہواز شریف صاحب ایز وزیراعظم اور ان کے جو رفاقہ ہیں جو اس میں انوالو ہیں وہ یہاں تشریف لے آئے اور ہم پھر بیٹھ کے کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام اتنا زیادہ مہنگائی کا توفان برداشت کر چکی ہے پیچھے چند سالوں میں کہ اب وہ مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دو فیصد ہم نے کھانے پینے کی ایشیا کے مہنگائی جھوڑی تھی بیس اٹھارہ میں آج وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے جرنل انفریشن تیرہ فیصد پہ ہے اور شہروں میں انیس فیصد تک گئی ہے کھانے پینے کی ایشیا کے مہنگائی آہ دہاتوں میں چوبیس فیصد تک گئی ہے تو یہ افورڈبل نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت کروشل ہے اور عوامی انٹرس کے لیے وہ آ رہے ہیں اور بیٹھا شورٹ وزیٹ ہے نہیں ایلیکشن کا تو دیکھیں ایک آئینی طریقے سے حکومت گئی ہے یہی لیدہ بات ہے کہ ان کو ابھی تک حضم نہیں ہو رہا وہ ڈیجسٹ نہیں کر رہے یا اس سے ریکنسائل نہیں کر رہے کہ مجھے آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے وہ آئے تھے الیکشن چوری کر کے آٹی ایس کے ذریعے گئے ہیں آئینی طریقے سے تو اس میں کیا مسئلہ ہے ان کو اس کو ریکنسائل کرنا چاہیے اور اس ایجیٹیشن میں اگر میں نہیں ہوں تو کوئی نہیں ہے تو وہ آپ نے دیکھا جو کچھ کر رہے ہیں الیکشن کا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اکٹوبر سے بہت کر ہی نہیں سکتے الیکشن نمبر ایک دوسرا جو دوسری لیمٹ ہے وہ ہے آگل آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری جو پانچ سال کی ٹرم ہے یہ اب پی ایم ایل این اور جو پلٹیکل اتحادی جماعتیں وہ فیصلہ کریں گی اس میں تو ابھی جلدی جلدی نہیں ہے وہ کیونکہ اکٹوبر سے پہلے الیکشن جب ہو ہی نہیں سکتے تو پھر الیکشن کی تو ڈسکیشن مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کہاں سے آ رہی میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اکٹوبر اکٹوبر تک ہو ہی نہیں سکتے اور اور اگست بیس تیس تو وہ فیصلہ وہ فیصلہ پھر پی ایم ایل این اور جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں جو یہ گیارہ جماعتیں ہیں یہ ساری مل کے فیصلہ کریں گی الیکشن کب ہو گئے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو میں انتظار کرنا بہتے ہیں تو اس میں کیا آپ کا جو آپ نے بتایا کہ جو آپ کی جو میٹنگ ہے اس کا جو اصل مدہ وہ اکانومی ہے اور جو پیٹرولیو دیگر پرائسز تو کیا اس بات کو آپ اشور کرا سکتے ہیں کہ یہ پرائسز بڑھیں گے نہیں نہیں میں اشور تو کچھ نہیں کرا سکتا ظاہر ہے کہ یہ اتنی آسان کام ہوتا تو پھر یہ ان کے آنے کی ضرورت کیوں پڑتی اور کل کی اتنی میردن سیشن کیوں ہوتا چند گھنٹوں کا یہ ہم ہماری سب کی کوشش ہے اور یہ ایک کلیر ایجنڈا ہے اور میاں نوازشی صاحب کا مائنڈ بلکل کلیر ہے ہماری تحادیوں کا کافی حد تک کلیر ہے کہ عوام کو منیمم بوز ڈالنے کی کوشش کرے عوام برداشت نہیں کر سکتی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ سب بھی خود کہتے رہے ہیں کہ جی جو کوئی چیز ایسی نے جس کی قیمت دگنی نہیں ہوگئے پچھلے چار سال میں پچمن کی چینی کہاں چلی گئی اٹھتیس کا آٹا اسی پہ چلا گیا تو یہ ساری چیزیں جو نا آفورڈ ایویلٹی رہی ہیں اس لیے میں سمجھ داؤں کہ ہمیں پاکستانی پولٹیکل ذمہ دار لوگوں کے ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہے کوشش کرنیے کا عوام پہ منیمم بوز ڈالا جائے میں وہ گھر تو نہیں ابھی واپس ملا جی پتے ہیں مجھے پتا چلا کہ کوئی صفائی صفحی ہو رہی ہے ہاں جی رینویشن نہیں صفائی جو بیڑا گھر کیا ہمیں ابھی نہیں پتا کہ وہاں سے کتنی چیزیں نکل چکی ہے کیا ہے وہ تو نہیں نہیں وہ میں وہ میں نے اپنے اپنے ایک پراپر پروسس ہوتا ہے پروسس کے لیے لیں گے ایک تو میرے پاس کیسز نہیں ہے میرا ایک کیس ہے اور وہ جی اٹھی مشورے بدنامے زمانہ اس نے یہ میرے اوپر بنائے ہوا کہ میں نے بیسا ٹیکس اٹرن نہیں دی اور اس کے نتیجے میں میرے خلاف ریفرنس فائل کا میرے الحمدللہ کچھ نہیں ہے وہ میں نے کبھی بیس منٹ زندگی میں ٹیکس اٹرن ڈیلے نہیں کی میرے پاس سارا ریکرڈ موجود ہے یہی کیس پی ٹی آئی کی حکومت نے بھیجا تھا انٹرپول میں اور ہر دوسرے دن یہ بیٹھ سے تھے ٹی وی میں ان کے جو کارٹون سے اور اللہ کے فعل سے انہوں نے جب میرا سارا ریکرڈ دیکھا تو مجھے تو میرے پاس تو انٹرنیشنلی لوگوں نے دیکھ لیا کہ میرا کوئی میرے ایشو میں کوئی کیس میں کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے میں نے آج صبح ٹویٹ بھی کی دی ان کا کنڈکٹ بہت ہی انریزنیبل ہے وہ جس دفتر میں بیٹھے ہیں اس میں یہ نہیں آئین کلیر ہی لکھتا ہے کہ ایک آپ کو اگر ایڈوائیس آئے گی آپ چودہ دن کے بعد اس کو واپس بھیج سکتے ہیں اور آپ کو ریزنز دینی ہوں گی